سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سٹوڈیو سے نکلنے پر ہمیں مجبور کر دیا یہ جو آپ میرے چاروں طرف مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کراچی شہر ہی ہے یہ کوئی ندی نہیں ہے یہ کوئی نالا نہیں ہے یہ کوئی دریا نہیں ہے بلکہ کراچی کی ایک پوشترین سوسائٹی نیا نازم آباد کے مناظر ہیں نیا نازم آباد میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں اندر ابھی چند فیملیز کو ریسکیو کر کے بھی لائے گیا ان سے ہم بات بھی کریں گے اندر کی صورتحال بھی آپ کو دکھائیں گے اور اندر جا کر بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہا یہ پوری آبادی پانی میں ڈوب چکی ہے اور اب یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا چکے ہیں جس کو جہاں جگہ ملی جس کو جہاں پناہ ملی جس کو جہاں آسرا ملا وہ یہاں سے نکل گیا اپنا گھر اپنی قیمتی چیزیں چھوڑ کر سب لوگ یہاں سے جا چکے یہی پر اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں ذرا سی دور آپ کو یہ مناظر بھی دکھائی دیں گے کہ گاڑیاں پوری ڈوبی گئی ہیں آپ دور جو مناظر دیک رہے ہیں اس میں گاڑیاں اس پورے پورے پانی میں ڈوبی نظر آ رہی ہیں ہمارے اکب میں کشتی گھڑی ہے اس کشتی کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو کر کے لائے جا رہا ہے اب لوگوں کا پیدل چل کر اس پانی سے نکل کر آنا اپنی فیملیز کے ساتھ ممکن نہیں ہے یہ اس وقت یہاں کی صورتحال ہے ٹریکٹر یہاں پر چل رہے ہیں اور ٹریکٹر کے ذریعے لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کیا جا رہا ہے پمپ یہاں پر پانی نکالنے کے لیے یہ پاکستان نیو کی جانب سے لگایا گیا ہے یہاں کے جو ریزیڈنشل ایریاز ہیں وہ مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں جو شہری ہیں یہاں کے ان سے جب ہماری بات ہوئی ہے ان سے ابھی مزید فیملیز سے بھی بات کریں گے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ سندھ گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ یہاں پر نہیں پہنچا یہاں کی جو یونین ہیں وہ کسی طور پر تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے پاکستان نیوی کو پاکستانی فوج کو یہاں پر آنا پڑا پاکستان رینجرز کو یہ آنا پڑا اور اب وہ یہاں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں جو فیملیز ابھی بھی چند ایک فسی ہوئی ہیں نائنٹی پرسنٹ فیملیز کو یہاں سے نکالا جا چکا ہے لیکن جو چند ایک لوگ ابھی بھی اندر موجود ہیں ان کو بھی اس میرے کب میں جو کشتی موجود ہے اس کے ذریعے اور جو ٹیکٹر ابھی آپ نے آتے جاتے ہوئے دیکھیں ہوں گے ان کے ذریعے ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم بھی یہاں پر اندر جائیں گے اور آج کوشش کریں گے کہ کوئی فیملی اگر فسی ہوئی ہو تو اس کو ریسکیو کرنے میں ہم بھی کچھ مدد کر سکیں اور یہ تمام مناظر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومت تک پہنچیں یہ ان لوگوں تک پہنچیں جو کہ اس شہر کا نظام سمالتے ہیں جو کہ کئی دہائیوں سے کئی سالوں سے یہاں پر حکومت کر رہے ہیں یہ شہر یہ علاقہ بھی اسی شہر کا حصہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی ان سے وہی مدد چاہتے ہیں جو ان کے اپنے گھروں میں جو ان کی اپنی آبادیوں میں جس طرح سے وہ لوگ رہتے ہیں یہاں اس وقت لوگ بیاس رہا ہو چکے ہیں اندر چلتے ہیں اور آپ کو اندر کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں تو نیر نازمباد میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر اس وقت جس بوٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کوزگارڈز کے جوان کی اور پاکستان رینجرز کے جوانوں کی یہ بوٹ ہے اور انہی لوگوں نے یہاں پر موجود تمام لوگوں کو جو یہاں کے رہائشی تھے ان کو ریسکیو کیا ہے جانی نقصان تو اللہ کا شکر ہے کو یہاں نہیں ہوا لیکن لوگ کا مالی نقصان یہاں پر بہت زیادہ ہوا ہے اس بوٹ میں ابھی ہم پورے نیا نازمباد کا چکر لگائیں گے اندر جائیں گے چونکہ پانی بہت زیادہ گہرا ہے اور یہاں پر پیدل چلنا ممکن نہیں ہے اب یہ سارے جوان بھی جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں اندر جانے میں پاکستان رینجرز کے پاکستان کوزگارڈ کے یہاں ہمیں اندر تک لے کر جائیں گے کس طرح سے انہوں نے یہ پورا ریسکیو آپریشن کیا ہے کس طرح سے انہوں نے یہاں پر لوگ موجود لوگ کی جانے بچائیں ہیں یہ ہم اندر چل کر بھی آپ کو دکھائیں گے اس صورتحال میں گھروں کی چھتوں پر وہ پناہ لینے پر مجبور ہیں وہ نچلی منزل پر نہیں آ سکتے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ریسکیو کیا جائے ان کو نکال کر کنارے تک پہنچائے جائے اور پاکستان کوزگارڈز پاکستان آرمی پاکستان رینجرز کے جوانوں کی خدمات انہی کے لیے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیں اور ادھر ایک بابا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بزرگ شہری ہمارے وہ فسے ہوئے ہیں چھت پر ہم وہاں بھی آپ کے پاس آئیں گے آپ کو بھی ہم نکال کر لے کے جائیں گے ان کو بھی ابھی ہم یہاں سے ریسکیو کریں گے اور یہاں سے ان کو بھی محفوظ مقام پر شفٹ کیا جائے گا یہ پانی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہے کہ کشتیوں کا سہارا لے کر ہمارے یہ جوان اس وقت پانی میں اترے ہوئے ہیں ریسکیو کر رہے ہیں وہ مناظر اس وقت آپ دکھائیں کس طرح سے پاکستان کوزگارڈز کے جوان وہاں تک پہنچے اور ان کو لائف جیکٹس پینا کر ان کا سامان محفوظ کر کے اور انہیں اب یہاں لانے کا یہ سلسلہ اس وقت جاری ہے یہ گھر کے اندر کے مناظر ہیں یہ لوگ گھر کے اندر موجود ہیں دیکھئے آپ کتنا پانی ہے گھر کے اندر یہ اس وقت آپ مناظر دیکھیں یہ کشتی کے اندر اس وقت آ رہے ہیں کشتی میں اس وقت یہ بیٹھیں گے کب سے آپ فسے ہوئے تھے یہاں پر کیا نام ہے آپ کا کیسا محسوس کر رہے ہیں مجھے تو آج بارہ دن ہو گئے پورا گھر ڈوب گیا روز صبح آتا ہوں میں جو سمان بچا سکتا ہوں وہ بچانے ہی کوشش کر رہا ہے یہاں کی انتظامیاں نے حکومت نے کوئی مطلب نے آرمی آئی ہے عیدی رینجرز اس یہی لوگ اپنا نیوی آلے آئے تھے یہاں کی انتظامیاں تو بھاگی بھی تھی جب آرمی آئی ہے تب آئیں ہیں لوگ کچھ آکے بیٹھے ہوئے ایک اتنا سا ابھی میں آپ کو دکھا تھا یہ ہی خوشش کر رہا ہے وہاں سے بانی کیسے نکلے گئی ہے کوئی آم مدا سہاں سے اندر ہیں وہاں تو انہی لوگوں نے کوشش کی ہیں جو پانی نکالے کے پامپ لگائے وہی لگے ہوئے ہیں یعنی یہاں کی انتظامیاں نے تو کوئی انتظامی نہیں کیا تھا آپ کو بیاسرا بیار مددگار دی آلاں نومہ آبادی ہے اس کے اندر برساتی نالا ہی نہیں بنایا ہے یہ بائے میں یعنی یہ ڈیزائننگ فالٹ یہ ہر سال اگر اس طرح ہوتا ہے ہر سال ڈوبے گی کیونکہ یہ کہ آپ کو پیالہ چاروں طرف پہاڑ ہے پانی کٹے برساتی نالا بنانا چاہیے تھا وہ اپنی شو کے خاتے یا پیسے بچائیں برساتی نالا ہی نہیں بنایا راؤنڈ فلور پر آپ کا جو بھی سامان تھا وہ ڈوب چکے اب ساب ختم ہو گیا بالکل ختم یہ کچھ علماریوں میں سوکے کپڑ رکھے ہوئے تھے یہ نکال گلا ہے باقی دروازے کھولتے ہیں ہماریوں کے اوٹ گر رہے ہیں بارہ اگر جائرے آپ کی بنیادے گھروں کی تو اتنے عرصے پانی بیننے کے بعد بہت کمزور ہو چکے یہ اللہ نہ کرے اگر یہ کفتے میں پانی نکلا یہ تو گھر گرنا شروع ہو جائیں گے گھر کے گرنے کا جو نقصان آپ کے اوپر پڑے گا جو بوجھ آپ پر پڑے گا اس کو آپ خود ہی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا یا انہوں نے آریف حمیب صاحب نے سرکولر نکالا ہے کہ میں نے تو گھر بیج دی ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سائٹی سے میں تو گھر بیج چکا ہوں حالکہ یہ بائی ڈیزائن فالٹ ہے یہ ہمارا ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے بارش ہوتی ہے ایک دن اندر آگے دوسرے دن نکل جائے تو بارہ دن سے پانی اندر ہے یہ اس سوسائٹی میں اس طرح پہلی بار پیدا ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی پچھلی بارشوں میں بھی بارش بھی ہوا تھا لیکن اتنا پانی نہیں آیا تھا بارش بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی اس سال بارش زیادہ ہوئی ہے اور دوسرے بار یہ برساتی نالا پچھلے سالی نے بنایا یہ گلی تو ہر سال ڈھکتی ہے اور سب سے زیادہ پانی اسی گلی میں سٹریٹ نائن کے اندر یہ یعنی کوئی آٹھ سے نو فٹ پانی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے اتنا پانی موجود ہے اس نے پاکستان کوزگارٹ کے جوان پاکستان رینجرز کے جوان نہیں دیا ہے نائناز مہاگل وہ مجھ سے شام میں کہنا لگا ہمیں پیٹرول ملے گا تو کل آئیں گے وہ دوسرے دن نہیں آئے جو کام کرنا چاہ رہا ہے اس کو بھی کرنے نہیں دیا ان کو جائدہ کچھ نہیں پیٹرول دے دیتے پیٹرول تک نہیں دیا دس پارہ دن آپ نے اپنے گھر کو اس حالت میں دیکھا کیا سوچ رہا ہے دل آپ کی پورے زندگی کی جمع پونجی اس وقت میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا ایک میرے پر پہن رہے کپڑے تک بھی نہیں یہ تھوڑا سے کپڑے یہ نکلے سوکے باگ سب آپ کو پتا ہے پانی یہ پیچھے سٹیل مل ہے اس کا پانی کیمیکل والا پانی ہے یہ سب چیزیں گلا دیں آپ کے گیا تاثرات ہیں بھائی کیا نام نصیبہ لینا منظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لائرے کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں وہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں خود ہی جانتے ہیں لیکن یہ پوری آبادی آپ جیسے اور سیکڑوں ہزاروں لوگ ہیں سب کچھ ان کا ڈوب گیا سب کئی تباہ پر آباد ہو گئے سب ڈوبے ہوئے ہیں سب انہیں کوئی تو یہ ہی نہیں کرو میں آئی نہیں سکتے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں جو اپنے سامان نکال کے کچھ اوپا رکھ دی ہیں آکی تو سب کچھ ڈوبے ہوئی ہے یہ آبادی کراچی کے اندر ہی موجود ہے کراچی کا حصہ ہے کراچی کا ہی کانونیاں لاغو ہوتا ہے کراچی کی حکومت ہی یہاں پر ہاکے میں حکمران ہیں کراچی کا کوئی آدمی نہیں آئے سبائی گورنمنٹ کا ہے یہ بچارے رینجرز کوزگارڈ اور آرمی ان تین کے علاوہ ادھر کوئی بھی نہیں آیا ہے نہ پولیس نہ کوئی بھی نہیں سندھ گورنمنٹ کا کوئی پوچھے ہی نہیں وہ تو کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تو پریویڈ ڈیز آ رہا ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں یہاں پر یہ کوئی اتنی بھانی بھی کھڑا ہوا ہے اب یہ آپ کے چینل کے ثروح جائے گا یہ ان کو پتہ چلے یہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ ان کی ناہلی ہے میں آپ آگر کشتی کے آگے چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے سے مین ہول سے اتنا پانی نکالنے کی ان کی پلاننگی خراب ہے بلکل یہ پلاننگ چلی نہیں سکتی اس میں سینٹر یعنی برساتی نالا ہونا چاہیے سوسائٹی میں ٹوٹل کتنے گھر ہیں تقریباً ہزار گھر ہوں گے اور پانچ سو پینسٹھ گھر ڈوبے ہوئے ہیں جو رہائش ہیں خالی گھر بھی ہیں ادھر پلانڈ بھی ہیں ایک اے بلوک بچا ہوا ہے جو آپ دیکھتے ہیں ساڑھے پانچ سو گھر ڈوبنے کا مطلب پیئے کہ ساڑھے پانچ سو خاندان اس وقت بے گھر ہیں ہزاروں لوگ اس وقت بے گھر ہیں ان ہزاروں لوگ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے لیے اس سوسائٹی میں صرف ایک برساتی نالا قائم کیے گیا اس کا مطلب خیال ہی نہیں رکھا گیا کہ کبھی کوئی اس طرح کی ناغہانی آفت آ گئی کوئی اس طرح کی صورتحال پردا ہو گئی تو ہوگا کیا یہ انہوں نے بنایا ہے یہ سارا پانی سورنگی کے اندر جانا ہے اس سورنگی کے اندر ایک ٹینگ بنایا ہے یہ پانی یعنی سورنگی کا پانی بھی اس میں جاتا ہے یہاں سے پانی یوں سٹیڑ جاتا ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے مین ہو لیں یہ اتنا پانی اتنی بارش کا پانی یہ برداشت کر بائی چار انچی کی پانچنی کی لین جو ہے یہ بہتوں کے چھ انچی کی لین جو گی یہ اوپن یا کنسیل برساتی نالا ہے آپ خود دھوتا ہے اور یہ پورا سی ہے پورا پیالا ہے یہ آپ کشتی چلا جاؤ آدھے پونہ گھنٹے تاں کشتی چلا جاؤ تو پانی پچھلتی رہی اتنا پانی یہ تو اللہ ارحم کرے یہ کہہ رہا ہے دو تین دن میں نکال دیں گے میں کہتا ہوں یہ نہیں نکل پائے گا یہ وہاں پہ آج شروع ہے بارہ دن میں آج پانی نکلنا شروع ہے پہلی کس تاریخ و بارش ہوئی اس کے بعد سے ان کے نالے بند ہوئے آج آج صبح سے انہوں نے مجھے دکھایا ہے میں جب صبح یہاں سے جا رہا تھا کہنے لے اب پانی نکلنا ہے اب ہماری گڑا لینے کھل گئی ہیں اب پانی نکلنا ہے اب کتنے دن تک یہ نکلے گا پانی پانی آپ نے دیکھ لیا کتنا ہے یہ تاثرات ہیں ان لوگوں کے جن کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے جن کے اشیانے اب لٹ چکے ہیں یہ سوسائیٹی اب ویران پڑی ہے یہ لوگ ان کی جانے تو بج گئی ہیں لیکن جو ان کا مالی نقصان ہوا وہ کون پورا کرے گا اس سوسائیٹی میں جو فال چھوڑ دیئے گئے تھے برساتی نالا یہاں پر نہیں بنایا گیا اتنی بڑی سوسائیٹی ہے پانی کے اخراج کا کوئی نظام یا موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے پاکستان کوزگار رینجرز اور آرمی کے جوانیاں آئے اور یہ پانی نکالنے کا کام ریسکیو کرنے کا کام ان کو کرنا پڑ رہا ہے جن کی ذمہ داری تھی وہ کہاں غائب ہیں یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا سلسلہ بھی آج ختم نہیں ہو جائے گا یہ سوالات چلتے رہیں گے چیف جسل صاحب یہ پورا کرانچی آرمی کے حوالے کر دی کم از کم تین سال کے لئے آرمی کے ورنہ اکراچی ڈوب رہا ہے مر رہا ہے پاکستان ڈوبے گا اور کچھ نہیں ہوگا سب ہمارے پورا شہر کا حال بھو رہا ہے یہ تو ہے ہی خراب اور بھی تمام علاقے جو ہے نا جہاں کئی کروڑوں کا لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے اس کے علاوہ بھی سڑکوں کا حال دیکھ لو آپ سیوریش کا نظام سندھ گورنمنٹ تو سوائے کھانے کے دوسرا کام ہی نہیں ہے اس کے پاس جو نا یہ صرف اس سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہے بھی جب ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو جو راستوں کا حال ہم نے دیکھا وہ بھی ناقابل بیان ہے سڑکیں یہ شہر ڈوبا ہوا ہے اور بکیا پورا کراچی ٹوٹا ہوا ہے ہر سڑک ٹوٹ چکی ہے یہاں اگر کسی کو مدد کے لئے آنا بھی ہے تو اسے اتنی شدید مشکلات کا عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے گاڑی کے ذریعے یہاں تک آنا اتنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہر سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ایسا لگتا ہے کہ دہائیوں سے ان سڑکوں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا چار سال یہاں پر میئر کراچی رہے سندھ حکومت کو یہاں لگتار باروہ سال ہے بلدیات کی منسٹری کو جو پیسہ ملتا ہے بلدیات کے میک میں کو جو پیسہ ملتا ہے وہ آخر جاتا کہاں ہیں لگتا کہاں ہیں جو میئر کراچی کو دیولپمنٹ کے لئے پیسہ لگتا رہا ملتا رہا وہ آخر لگا کدھر یہ وہ تمام سوالات ہیں کیونکہ ان لوگوں سے پوچھے جانے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم ان سے پوچھیں گے بھی لیکن ابھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سب سے اہام چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جائے یہاں کے تمام لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے اس پانی سے ان کی جان چھڑائی جائے اس پانی کو اس آبادی سے نکالا جائے تاکہ یہ لوگ اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارنے کے قابل ہو سکیں اس عذیت سے یہ نکل سکیں یہ تین لوگ تو ابھی ریسکیو کر لیے گئے اندر ابھی مزید کچھ لوگ باقی ہیں ہم جائیں گے وہاں پر اور ان کو بھی یہاں پر باہر نکال کر لانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش کامیاب بھی ہوگی اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اپنی دو تین لوگ اپنی بائیک کو لے کر آ رہے ہیں تھوڑی در پہلے ان کی بائیک مکمل پانی میں ڈوبی ہوئی تھی یہ بائیک چلنے کے قابل نہیں رہ گئی اس کو کھینچ کر گھسیٹ کر یہ تین لوگ یہاں پر لا رہے ہیں یہ یہاں کی صورتحال ہے گاڑیاں پانی میں ڈوب چکی ہیں املاک کا لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے یہ آرمی کا ٹرک لگا ہوا ہے یہ آرمی کا ٹرک لگا ہوا ہے یہ پانی نکال رہے ہیں کوئی نئے نائے نواز کی منیجمنٹ آپ کو دکھ رہی ہے وہ ایک مین ہول سے پانی نکالنی گوشت کر رہا ہے ایک مین ہول سے پانی آپ پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ کی بڑی کامیاب کوشش ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو اس کنارے تک مہنچایا اور آپ کا سامان محبوظ رہا ان تین لوگ کو اور ایک فیملی کو ریسکیو کرنے کے بعد اب ایک بار پھر پاکستان کوزگارٹ کے جوان پاکستان رینجرز کے جوان اور ہم ساتھ جا رہے ہیں ایک بزرگ کو یہاں سے ریسکیو کرنا ہے جو کہ اس وقت اپنی چھت پر موجود تھے لیکن چونکہ اس کشتی میں مخصوص تعداد میں ہی لوگ آ سکتے ہیں اور اب ہم ان کو جائیں گے اور وہاں سے ریسکیو کریں گے آیاز صاحب پاکستان کوزگارٹ کے جوان ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم صاحب موجود ہیں فیدہ اللہ صاحب پاکستان رینجرز کے جوان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی آپ نے ان کی کوششیں دیکھی تھی کس طرح سے انہوں نے ان تین لوگ کو نہ صرف ان کو بلکہ ان کا سامان بھی بحفاظت کنارے تک پہنچایا ان کی زندگیاں محفوظ بنائیں ان کے سامان کو محفوظ طریقے سے ان کی پاروانہ کیا اور اب ایک اور بزرگ جو موجود تھے اور ایک دو اور لوگ جو اس وقت بھی ان گھروں میں فسے ہوئے ہیں وہاں پر ہم جا رہے ہیں واپس اور ان بزرگ کو انشاءاللہ بحفاظت نکال کر کنارے تک پہنچائیں گے پانی کی گہرائی آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف صرف اور صرف پانی دکھائی دے رہا ہے ان گھروں میں اب جہاں آبادیاں ہوتی تھیں جہاں اس وقت یہ جو وقت ہو رہا ہے یہاں لوگ ووک کرتے اونک یہاں پر دکھائی دیتی تھی ایک دوسرے سے ملتے چھلتے دکھائی دیتے تھے اس وقت پانی کے علاوہ یہاں کوئی دوسرا منظر نہیں ہے دوبی ہوئی گاڑی ہیں لوگوں کا تباہ شدہ تباہ حال سامان ہے اور باہر اور اندر صرف اور صرف پانی ہے یا پھر کوشش ہیں تو پاکستان کوزگارڈز کے جوانوں کی پاکستان رینجرز کے جوانوں کی پاکستان آرمی وان موجود ہے یہی لوگ اس پانی کو نکال رہے ہیں یہی لوگ ان کی جانوں کو محفوظ کر رہے ہیں لیکن جن کی ذمہ داریاں تھیں جن سے لوگوں کو امیدیں تھیں جن کو لوگوں نے ووٹ دیئے تھے وہ یہاں کہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہے روز رات میں ٹی وی پر آتے ہیں ہماری پروگرام میں آتے ہیں روز بعد بھی کرتے ہیں عملی طور پر صفر دکھائی دیتے ہیں عملی طور پر یہاں کچھ کرتے دکھائی نہیں دیتے یہ مناظر دیکھنے کے بعد بھی اگر ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو پھر ہماری عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے ہیں لیکن نہ صرف ہمارے حکمران بلکہ شاید ہماری عوام بھی خواب غفلت میں سو رہی ہے جو کہ ہر بار انہی لوگ کو ووٹ دے کے بار بار انہی کو اپنا نمائندہ بناتی ہے اور اس وقت آگے کے مناظر آپ دیکھیں وہ چھتوں پر لوگ موجود ہیں اور مدد کے لئے پکار رہے ہیں اس سے پہلے دور سے آوازیں لگا کر چیخ چیخ کر مدد کے لئے میں پکار رہے تھے انہی کی مدد کو اس وقت ہم جا رہے ہیں چونکہ اس سے پہلے عملی کو اس پر بٹھائے جا چکا تھا بوٹ میں اس کو بھی کنارے تک پہنچانا بڑا ضروری تھا چونکہ اس بوٹ میں بھی مقصود تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں لوگ چھتوں پر موجود ہیں ان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اپنے گھر کی نچلی منزلوں پر یہ آ سکیں یہ اس وقت بے آروم مددگار موجود ہیں جتنا سامان یہ چھت پر لے جا سکے لے گئے بکیہ جو سامان ان کا نیچے موجود تھا نچلی منزلوں پر وہ مکمل طور پر ڈوب گیا اب جو ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ان کا یہ گھر بچ سکے چونکہ اس کی بنیادیں اتنے دن پانی میں رہنے کے بعد شدید کمزور ہو چکی ہیں یہ گلیاں ہیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں سامان لوگوں کا اسی پانی میں بہر آئے آدھی سے زیادہ دیواریں لوگوں کے مکانوں کی ڈوب چکی ہیں لوگوں کی املاک کا لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے اور اگر یہ گھر بھی خدا نخص تھا ان کو گرانا پڑا اور دوبارہ تعمیر کرنا پڑا تو یہ نقصان کروڑوں کا بھی ہو سکتا ہے یہ بزرگ شہری جن کو ہم ریسکیو کرنے آئے ہیں آپ دیکھیں ایک بریف کیس ان کے ہاتھ میں اس کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں بچا سکے ہیں اس کے ساتھ ان کو ہم اس کشتی میں سوار کرائیں گے اور ان کو کورنر پر کنارے تک لے جائے جائے گا تاکہ ان کے یہ دیکھیں آپ کس طرح سے پاکستان کوزگارٹ کے جوان وسیم ان کو ریسکیو کریں گے فیدہ اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کوزگارٹ کے جوان آیاز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ لوگ اب اس لائف جیکٹ کے ذریعے ان جو ہمارے بزرگ شہری ہیں ان کو اس کشتی میں بٹھایا جائے گا ان کا یہ قیمتی سامان بھی اس کو بھی محفوظ کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی گھر کا ان کا ہے دروازہ گھر کی ان کی یہ دہلیز یہ دیوار پوری پانی میں ڈوبی ہوئی ہے چند انچ اس کے پانی سے باہر ہیں بکیا یہ پوری پانی میں ڈوب چکی ہے یہ ان کا سامان اس وقت کشتی میں رکھ کر اس کو ریسکیو کیا گیا اسلام علیکم انکل آپ کا کب سے پھسے ڈاکٹر احتشام نام ہے ہم یہ تقریباً پندرہ دن سے یہاں پھسے بھی ہیں اور تقریباً ہم کو لے کے کہتے ریسکیو کیا تھا آپ گھر کے سامان دیکھنے آئے تھے تو سارا سامان اندر کا ختم ہو گیا فریجے ڈی فریزر سارے تیر ہیں ہماری چیزیں کوئی چیز بچی نہیں ہے گھر کے ساری چیز ختم ہو گئی ہے یہ ایک میرے نہیں ہے بلکہ تمام ہمارے اڑوز پڑوز یہ ہم پندرہ دن سے جو ہے نا کئی اور یعنی سمجھنے ایک طرح سے پڑے ہوئے ہیں انتظامیہ ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے کہ بس کھانا دے دی رہی ہے تین ٹائم کا پوچھ گچھ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ انہوں نے کوپریٹ نہیں کیا اصل کوپریٹ کرتے تو ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ پانی آرہا ہے اس کو روکو انہوں نے روکنے کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا سدبا بھی نہیں کیا پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا یہ گزشتہ سال اس سال بھی یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہم تباہ و برباد ہو گئے ہیں سیفر پہ آگئے ہم نے کتنی مشکل سے اس کو گھر کو خریدا بنایا اس میں فنیچہ ڈالے سب ختم ہو آپ کا جو نقصان ہوا ظاہر ہے اس پر تو صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی خراج تحسین جن کی کوششوں سے یہ ہمارے رینجرز والے اور یہ ریسکیو کے جتنی ٹیمیں ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت سپورٹ کیا یہ ہمارے ماں بہنوں کو انہوں نے نکالا گھر سے ہم موانا فسے بیتے ہمیں کوئی نکالنے والا نہیں تھا یہ رینجرز کے رضاکار ہمیں نکالا یہ ایر فورس کے رضاکار یہ لوگ آئے بیچارے ہیں انہوں نے ہمیں یہاں سے پاکستان کوسگارٹ کے جوان یہ بھی آئے ہیں انشاءاللہ ہمارے لئے مدد کے لئے اللہ تعالیٰ ان کے صحت عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے پاک فوج کو انشاءاللہ ہمارے تمام پاکستانیوں کی مدد کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ کرتے بھی ہیں جتنا ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور ایک اور گھر کے بار اس وقت ہم موجود ہیں یہ دو لوگ اور موجود ہیں جن کو ہم بعد میں ریسکیو کریں گے اور اپنا سمان اس وقت جمع کر رہے ہیں انکل کو وہاں پر کنارے پر چھوڑ کے آنے کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ریسکیو کیا جا سکے اور اس عبادی میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو ریسکیو انہی لوگوں نے کیا ہے پاکستان کوسگارٹ نے پاکستان رینجرز نے نیوی نے اور جو لوگ موجود ہیں یہ بول ٹی وی کو کل آنے نہیں دے رہے تھے اس سے پہلے بھی انہوں نے آنے نہیں دیا کسی بھی ٹیم کو آنے نہیں دیا ایم ڈی ایم اے کو یہاں آنے نہیں دیا چار دن یہ لوگ بچارے آئے ان کو بھگاتے رہے جاؤ بھائی آسے جاؤ یہاں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ سیچویشن کریٹ ہوا یہ بچارے آئے گیٹ سے ان کو واپس کر دیا کہاں کے لوگوں نے آپ کو اندر لے کر آئے آج آپ اندر آئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں حالات ہمارے کیسے ہیں خراب تمام لوگوں نے ہمیں کوریج کیا جس کی وجہ سے اب تھوڑی حکومت ہی لی ہے کہ ہاں بھائی ان کے لیے کچھ کیا جائے آج ہمارے لیے یہ تھوڑا بہت آپ لوگ کی وجہ سے ہے اور یہ ریسکیو کی ٹیم ہے ان کو بھی نہیں آنے دے رہتے ہیں ایم ڈی اے میں کی ٹیم آئی یہاں پر ان کو گیٹ سے بتا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں سب مسئلہ ہم خود حل کر لیں گے ورنہ یہ سیچویشن نہیں ہوتی اگر ایم ڈی اے پہلے آ جاتی تو ہمارے گھر بھی محفوظ ہوتے ہیں ہم خود محفوظ ہوتے ہیں ہماری بیوی بال بچے محفوظ ہوتے ہیں آج ہمارے بیوی بال بچے درد بردر روڈوں پہ پھر رہی ہیں ہی نئے نازمہ باد کے اندر جگہ نہیں ہے ان کے پاس کھاں رکھیں گے ان کو ہم بھی جب اندر آئے اس سوسائٹی میں تو ہمارے شناختی کارز بانگے گئے ان کو وہاں پر رکھا گیا کہ ہم واپس جاتے ہوئے اس کو لے لیں مارا سیکوریٹی فورسز نے آپ کو مارا ہے یہاں کے جو سیکوریٹی ایجنسی ہے انہوں نے مارا ہے نہیں آنے دے رہے تھے آپ کی گاڑیوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے ہم ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان جیسے اور جو دوسرے یہاں کے متاثرین ہیں ہم ان کا یہ حال حکومت تک پہنچائیں تاکہ ان کے نقصان کا کچھ ازالہ ہو سکے یہ بیٹھے بٹھائے اور حکومتی نااہلی کی وجہ سے یہاں کی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے جو ان لوگ کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا جو انہوں نے ساری زندگی گزارنے کے بعد جمع کیا تھا اور اس جمع پونجی سے اپنے آشیانے بنائے تھے جو اب مکمل اجھڑ چکے ہیں یہ نقصان دکھانے کے لیے اور اس نقصان کے پورے کرنے کے مطالبہ اس کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے ہم یہاں تک آئے تھے کہ ان کی آواز حکومت تک انتظامیہ تک پہنچ سکے اور ان کے دکھوں کا کچھ تو مدعوہ ہو سکے لیکن جو یہاں پر محول بنا ہوا ہے جس طرح کا یہاں پر سلوک ہم سے گزشتہ چندروں سے کیا جا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ حقی آواز یہ سج اور یہ پوری صورتحال جو حقیقت ہے وہ عوام تک بھی پہنچاتے رہیں گے اور حکومت کو بھی ہم مستقل بنیادوں پر جگانے کی کوشش کرتے رہیں گے جب تک حکومت جاگے گی سیزائمیا کو فون گیا کہ ہمیں ریسکیو کریں رات میں بھائی میرے بچوں کو کندے پر ڈال کے جو ہیں وہ لے کے گئے یہاں سے یہاں تھوڑا بچا ہوا تھا حساب کتاب اب جو ہے ماشاءاللہ سے یہاں کا بھی حساب ہو گیا ہے اب دیکھیں نیکسٹ ایر آگی کی طرف جائیں گے سب تباہ ہو گیا ہے کچھ بھی نفریش بھی تہر ہے بیڈ ڈویسنگ ایچ اور ایفریٹنگ یہ ایک اور فیملی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جو ظاہر ہے اسی پوری صورتحال کی متاثرہ ہے اور کب یہ لوگ نکلے اب ان کا گھر بھی خالی ہے اپنا گھر چھوڑ کے جا چکے کہاں انہوں نے پناہ لی ہے کس مشکل اور عذیت سے دو چار ہیں انتظام یہ نے ان سے ظاہر ہے کسی سے تعاون نہیں کیا تو ان سے بھی نکیا ہوگا کیا صورتحال ہے انہیں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کب یہاں اپنا گھر چھوڑ کے گئیں کیا صورتحال رہی گھر آپ کا بھی پانی میں اس وقت بھرا ہوا ہے سر پانی میں سب کچھ ڈو چھکا سارا فنیچر بلکہ رات میں ہم نے ان سے انتظامیہ کو فون کیا کہ ہمیں ریسکیو کریں چھوڑے چھوڑے بچے تھے کوئی تین سال کا ہے چار سال کا ہے ان سے کہا کہ بھئی ریسکیو کر کے ہمیں نکالیں تو انہوں نے کوئی آدمی یا کوئی بھی مدد کے لیے نہیں بھیجا بلکہ رات میں بھائی میرے بچوں کو کندے پر ڈال کے جو ہیں وہ لے کے گئے یہاں سے راستے میں وہ گر بھی گئے مگر ان کا جواب ہی آیا کہ نہیں ہمارے پاس تو جو ہے وہ کوئی ریہائش نہیں ہے اور ہم آپ کو ریسکیو بھی نہیں کر سکتے جگہ بھی نہیں ہے پوری رات بچے ہم لوگ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے یہ ساری چیزیں ان کی ریکارڈنگ میں ہیں یہاں کی انتظامیہ کو لاکھوں کروڑوں پر دے کے آپ نے یہ گھر خریدے یہاں کے لوگ کو ووٹ دے کے اپنا نمائندہ بنایا وہ سب کے سب غائب ہیں کوئی نہیں آیا بلکہ ان کو کال کرتے رہے کوئی بھی نہیں آیا پھر دو دن کے بعد ہم یہاں سے چلے ہیں پھر کل میں نے گاڑی اٹھوائی ہے ان سے تو آفس میں جب میں پہنچا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ دو دن تک نہیں آیا کہ نہیں آپ ہمیں کال کرتے ہیں وہ سب ریکارڈنگ میں نے سب کال کری ہے سارا وہ سب سارا کچھ نہیں ہے مدد صرف اگر کوئی کر رہے تو ہمارے کوز گارے بس انہوں نے کیا ہے بلکل بلکل ان کی جو کوشش ہیں ان کو تو جتنا خراجی تحسین پیش کیا جائے بلکل باقی کوئی بھی نہیں آیا بلکہ ایدی والے آئے تو انہوں نے شروع میں گیٹ سے بھگا دیا ان کو والدی اور والدہ میرے جو ہیں وہ ایجٹ ہے ان کو ایدی صبح ہم سات بجے ان کے بورٹ پر بیٹھا کے ہم لوگوں نے کہا آپ تو نکلیں یہاں سے ہم لوگ اتنے پانی میں سمجھے خود اپنے آپ جو ہے وہ نکلیں ہمیں کسی نے ریس کیوں نہیں کیا ایدی والے صبح پہنچے ہیں یہ تو پھر رینجرز آدمی نیوی یہ بات یہ سب بات میں آئے سر گھر کا پورا سامان جو ہے اس وقت ڈوبا ہوا ہے کچھ نہیں بچا سکے ہمیں اوبید ہی نہیں تھی کہ پانی اتنا آ جائے گا یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مناظر ہیں اس کے بعد کچھ کہنے کی سننے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ان لوگوں کے دل کا حال ظاہر ہے جو ان پر بیٹھ رہی ہے اس کو یہی لوگ سب سے زیادہ محسوس کر سکتے ہیں اور جو دوسرے گھر خالی پڑے ہیں جو ان گھروں کے مکین ہیں جس کو جہاں جگہ ملی ہے وہ یہاں سے چلا گیا ہے اب آپ لوگ کسی رشتہار کے گھر آپ بھی میں اپنے بھائی کے پاس گئی ہوں گلشن پہ دو چار دن ہو گئے ہمیں وہاں رہتے ہوئے کچھ نہیں پتا کہ واپسی کا کب کیا آثرا بنے گا کب یہ سب صورتحال نورمال یہاں تو کچھ نظر نہیں آرہا بھی تک جس طرح یہ پانی جا رہا ہے اس کو چار مہینے لگ جائیں گے اور سر یہ پر منت ہم سے مینٹینس تین ہزار روپے لیتے ہیں ہم ہر پر منت ان کو مینٹینس تین ہزار روپے یہ مینٹینس دیکھیں اس بات کیے کہ آج لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہوئے گئے گئے گھر کے حساب سے حساب لگائے جائے تو یہ شاید کروڑوں میں بنے جائے گئے کروڑوں میں بنے ان کا سیوریچ انظام درہم برہم ہے کہیں سے بھی پانی کی نقاسی ہے ہی نہیں ظاہر ہے اتنے ٹین چار مہینے تک اگر یہ پانی نکلا اور اتنے عرصے تک گھر کی بنیادیں اس پانی کے اندر رہیں تو کتنی یہ کمزور ہو جائیں گی خدا نہ خاصتہ کوئی گھروں کو دوبارہ بنانا نہ پڑے تعمیر نہ کرنا پڑے وہ الگ نقصان آپ لوگ کے اوپر آئے الگ نقصانیں میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے کہ بنیادیں جو ڈبل سٹوری بنا ہے وہ گڑنے کا اندیش آئے اور ہم لوگوں نے تو ابھی ریسینٹلی دونوں گھر ڈبل سٹوری کروائے بی بلوک سمجھے پانچ دس دن ہو گئے دس دن سے دوبا ہوئے تو اس کی بیسمنٹ کیا رہے گی تب کچھ ختم ہو جائے گا دس دن سے یہ یہاں پر صورتحال یہی ہے دس دن بہت زیادہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے جاگنے کے لیے کسی انتظامیاں کے جاگنے کے لیے لیکن دس دن گزرنے کے بعد بھی اب تک کوئی نہیں جاگا کوئی ایک نمائندہ کوئی بلدیاتی نمائندہ کوئی شہری حکومت کا نمائندہ یہاں انتظامیاں کا نمائندہ نہیں پہنچ میں کاؤنٹ کریں گے یہ 800 روپے پانی کا بل لیتے ہیں پانی کا بل بھی لیتے ہیں 800 اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بس یہاں پر دو دن بعد جمع دار آتا ہے پھر اس کے بعد وہ جھاڑو یہاں تو ظاہری بات ہے جھاڑو وغیرہ دی بس یہ مینٹیننس ہے ان کی پیسے لے رہے ہیں تین ہزار روپے اگر یہ کام بھی نہیں ہو رہا ان سے تو پھر کیا جائے پہلے سے کرنا چاہیے دو سال سے کنٹینیو پانی یہاں پہ بھر رہا ہے مگر اب تو یہ آدمی اسی آسرے میں ہوتا ہے نہیں چلو نیکس ٹیئر کچھ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا مگر تو اور زیادہ ہو گیا اس سے پہلے بارشیں ہوتی تھیں پچھلی بارشیں تب بھی یہی صورتحال یہاں پہل یہی صورتحال تھی یہاں تک پانی تھا یہاں تھوڑا بچا ہوا تھا حساب کتاب اب جو ہے ماشاءاللہ سے یہاں کا بھی حساب ہو گیا ہے اب دیکھیں نیکس ٹیئر آگی کی طرف جائیں گے اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو موسم چینج ہو رہا ہے بہدر سارا سسٹم چینج ہو رہا ہے بانی نیکس ٹیم ہو سکتا اس سے بھی زیادہ بارش ہو کہے تھوڑی سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں نا الیکٹک انہوں نے بند کر دی یہ باکس وغیرہ میٹر اتنے نیچے لگائے ہیں ان کو خوش سوچنا چاہیے نا ساری چیزوں کو پلاننگ سے کام کیا ہے اتنا وڑا پروڈیکٹ آپ بنا رہا ہے کم سے کم دیکھو تو سہی اس کو کس طریقے سے ہو رہا ہے تو بورٹ سے اتر کے اب یہ گھر ہے وہ جو فیملی ہمارے ساتھ آئی تھی کچھ ضروری سامان ان کا یہاں پر گھر میں موجود تھا یہ لینے آئے اور گھر کے اندر کی صورتیال بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ان کا نقصان ہو چکا اس نیچلی منزل پر جو چیزیں موجود تھیں یہ آپ دیکھیں اندر آتی ہی ہمارے یہ جو ان کا پورا فرنیچر ہے اندر انٹر ہوتی لاؤنج یہ کچن کچن کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنا کتنا پانی ہے اس وقت اس وقت بھی ہاں تین تین چار چار فٹ پانی یہاں جمع ہیں جبکہ بارش رکے آج پانچ روز ہو چکے پانچ روز سے بارش کی ایک بون نہیں پڑی ہے لیکن یہاں آپ صورتیال یہ گھر کے اندر کی دیکھ سکتے ہیں یہ چیئر پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے باقی سامان ان کا پانی کے اندر ڈوب چکا ہے یہ اس وقت کتابیں پانی میں بھیگ کے سوک کے اس کے بعد خراب ہو چکی ہیں لیکن اس پانی کو نکالنے والا یہاں ابھی تک کوئی نہیں ہے اس گھر کی پجلی پچھلے ایک ہفتے دس دن سے بند ہے لیکن یہ پورے گھر کے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ان کی نیچلی منزل ہے اس پانی کا رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا گندہ کتنا بدبودھار یہ ہو چکا ہے یہ بیڈروم کے مناظر آپ دیکھیں بیڈ پورا کا پورا پانی میں ڈوبا ہوا ہے یہ برباد ہو چکا ہے یہ سامان سب ختم ہو چکا ہے بیڈ کے اوپر تک پانی ہے یہ پانی بھرا ہوا ہے اس کمرے میں جتنا سامان ہے سب پانی میں ڈوبا ہوا دوسرے کمرے میں یہ بیڈ بیڈ سے اوپر تک پانی ہے یہ صورتحال ہے اس کے بعد اب بھی اگر کوئی نہ جاگے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے علماری گدے بیڈ سائٹ ٹیبلز یہ ٹیبلز جن پر یہ سامان رکھا ہوا ہے الیکٹرک کا سامان استری سٹینڈ سوفے ڈرائنگ روم کا سامان لاؤنج کا سامان کچن کا سامان سب اس پانی میں ڈوب چکا ہے اور یہ کسی ایک فیملی کی کہانی نہیں ہے یہ یہاں بسنے والی ہر فیملی ہر گھر کی کہانی ہے ہر گھر میں یہی مناظر ہیں اس ایک گھر کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھئے کہ یہاں کے سیکڑوں ہزاروں گھروں میں اس وقت کیا صورتحال ہے کس عذیت سے یہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر کس مجبوری میں اپنے گھر چھوڑ کر دوسری جگہوں پر منتقل ہونے پر مجبور ہوئے اپنے رشتداروں کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہوئے جس کو جہاں جگہ ملی جس رشتدار کیا اس کو آسرہ ملا وہ وہاں چلا گیا اور اب واپسی کب ہوگی اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا سب سے زیادہ تکلیف دے امر یہ ہے کہ کب ان کی یہ حالت صدرے گی کب یہ حالت معمول پر آئے گی اس بارے میں بھی کوئی ان کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے نہ یہاں کی انتظامیہ نہ یہاں کی شہری حکومت نہ یہاں کی صوبائی حکومت نہ وفاقی حکومت نہ ہی کوئی اور شخص جو ان کو یہ بتا سکے کہ ان کا یہ گھر کب یہاں پر رہنے کے قابل ہوگا کب یہاں پر حالات معمول کے مطابق ہو جائیں گے کب اس پانی کو نکالا جا سکے گا یہاں پر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو پاکستان کوزگارڈز کے جوان پاکستان رینجرز کے جوان پاکستان نیوی کے جوان ان کے علاوہ کوئی ایک شخص موجود نہیں ہے پاکستان آرمیا کام کر رہی ہے یہ گھر کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر تکلیف دے یہ مناظر ہیں تو یہ اس گھر کے مناظر ہیں یہ اس گھر کا جو نقصان ہو چکا ہے اگر ہم اس کا ایک تخمینہ رفری لگانے کی بھی کوشش کریں ہزاروں روپے کے وہ بیڈز لاکھوں روپے کا بیڈروم سیٹ مکمل آتا ہے ہزاروں روپے میں علماری بنتی ہے یہ ہزاروں روپے کے صوفیں ان کی مالیت اگر لگائی جائے ہر گھر میں ہی اس طرح کا آٹھ سے دس لاکھ روپے کا سامان تقریباً موجود ہوتا ہے اور یہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا اور ہماری ٹیم وہ پہلی ٹیم جو کسی گھر کے اندر نئے نازم آباد میں آئی اور گھر کے اندر کی تباہی کے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے پورے علاقے سے جس طرح یہ ریسکیو ورک چل رہے گھروں کے اندر کی جو صورتحال ناقابل بیان ہے لیکن خراج تحسین ہے ہمارے ان جوانوں کو جو ان حالات میں بھی اس وقت بھی مکمل طور پر تندہی کے ساتھ ریسکیو کے کام سر انجام دے رہے ہیں ان لوگ کی مدد کر رہے ہیں اور یہ لوگ بھی ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کر رہے ہیں چونکہ جن کو ان کو پوچھنا تھا جن لوگ کو یہاں آنا تھا جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے تو یہ آدھا نہیں کی جب ان ہمارے جوانوں کو کرنی پڑھ رہی ہے جو ہمیشہ اس طرح کے حالات میں نکلتے ہیں اور ہماری قوم کی کام آتے ہیں اور ہماری قوم کا فخر اور سرمایہ ہیں ان لوگ کو ایک بار پھر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو یہ کہانی یہاں کہ کسی صرف اس ایک گھر کی نہیں ہے بلکہ آس پاس میرے پیچھے دائیں جانے بائیں جانے آگے پیچھے جس جانب آپ دیکھیں صرف ایک ہی منظر ہے صرف پانی ہی پانی ہے جب راستے میں ہم یہاں تک آئے ہیں جو ہم نے تین چار چکر لگائے جس گھر کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی نظر آئی وہ مکمل پانی میں ڈوبی نظر آئی گاڑی چند ہزار کی نہیں آتی لاکھوں روپے کی آتی ہے محنت سے لوگ پیسہ کماتے ہیں اور وہ پیسہ اس طرح سے ایک ہفتے میں ختم ہو جائے وہ املاک لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا ایک دم سے اچانک سے نقصان ہو جائے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو تو انتہائی افسوسناک یہ صورتحال ہے یہ مناظر جہاں چند روز پہلے گھروں میں رونک ہوا کرتی تھی اس وقت یہاں چہل پہل ہوا کرتی تھی لوگ انہی راستوں سے گزر کر مسجد میں نماز پڑھنے جائے کرتے تھے لیکن اب یہ پورا علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے کب تک یہ پانی نکل سکے گا ان مکینوں کو اس کا کوئی واضح جواب دینے والا یہاں پر انتظامیہ کا نمائندہ موجود نہیں ہے ان لوگوں نے کئی لوگوں سے رابطے کرنے کی کوشش کی مستقل بنیادوں پر ان لوگوں نے کوشش کی کہ کوئی نمائندہ یہاں پر آئے وہ بتائے وہ ان کی مدد کرے اس پانی کو نکالنے میں کوئی کوشش کرے عملی طور پر کوئی کردار ادا کرے لیکن یہاں کوئی نہیں آیا یہاں آئے تو ہماری فورسز کے جوان آئے جو اب ان لوگ ان کی جانوں کو بچا کر اس وقت بھی یہاں سے محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں صرف ان کی جانوں کو نہیں بچایا جا رہا ان کے سامان کو بچایا جا رہا ہے جو سامان بچایا جا سکتا ہے جو سامان برباد ہو گیا وہ تو ہو گیا جس کا جو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا اس کا تخمینہ تو بعد میں لگتا رہے گا لیکن جو خاص خاص سامان جو چھوٹا موٹا سامان جو تعلیمی ڈاکومنٹس جو دیگر اہم چیزیں جو کچھ قیمتی چند ایک چیزیں چھوٹی بچی ہیں ان کو بچانے کی جو کوشش اس وقت کی جا رہی ہے وہ نہایتی شاندار کوشش ہے خراج تحسین کی مستحق وہ کوشش ہے جتنا اس سے کوشش کی تعریف کی جائے وہ یقینی طور پر کم ہے لیکن جو یہ صورتحال پیدا ہوئی جس وجہ سے یہ اس آبادی کا یہ حال ہوا اس وجہ تک پہنچنا اس کے روٹ کاؤس تک پہنچنا بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ آئندہ یہاں پر یہ صورتحال پیدا نہ ہو سکے اور کسی اور آبادی میں کراچی کے کسی اور حصے میں بھی ان حالات کا سامنا کسی فیملی کو نہ کرنا پڑے جو کہ یہاں کی ہزاروں فیملیز کر رہی ہیں یہاں کے سیکڑوں ہزاروں لوگ اس وقت متاثرین بنے ہوئے ہیں دوسروں کے در پر رہنے پر مجبور ہیں رشتہ داروں کے گھروں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں جس عذیت سے وہ دو چار ہیں یقینی طور پر اس کا اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے اس کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو ان حالات سے گزر رہے ہیں اور ان کی سننے والا اس وقت اوفیشل لیول پر سرکاری سطح پر کوئی یہاں پر موجود نہیں ہے پاک فوج کے جوانی یہاں پر ریسکیو کا کام سر انجام دے رہے ہیں ابھی ابھی یہ ایک فیملی کو کشتی کے ذریعے ریسکیو کر کے لائیں کس بلوک سے لائیں کب سے یہ لوگ اندر موجود تھے کن مشکلات کا شکار تھے اس فیملی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا کب سے آپ یہاں پھسے ہوئے آتف رام ہے میرا اور تقریباً اکیس اگر سے ہم لوگ اس پریشانی میں دو شار ہے لیکن ابھی ہم گئے تھے اپنے سامان کے لیے کیونکہ ہم اپنا کوئی سامان نکال نہیں پائے تھے تو ہمارا سامان کوئی چیز ہمارا پر ضرورت کی چیزیں موجود نہیں تھی تو وہ چیزیں ہم لینے گئے تھے تو یہ ہمارے جوان بھائیوں نے ہماری مدد کری ہے اور تقریباً ہمیں تو پچھایا ہے اور کوئی پانچ پچھ فٹ چھے فٹ تک پانی ہے ہمارے گھروں ہیں اندر اندر بھی بہار بھی سامان آپ کا گھر کا پورا برباد سامان سارا گھر کا پورا سامان سب تباہ ہو گیا ہے مدد کچھ بھی نہیں فریش بھی تہر رہے بیڈ ڈریسنگ ایچ ایفریٹنگ اکیس اگس سے ابھی تک آپ کی کسی نے مدد نہیں کی تھی سین گورنمنٹ نے حکومتی لوگوں نے یہاں کی یونین سب آرمی نے بھی ہماری آپ کیا اور کوئی بھی نہیں اس وران کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا جو یہاں کی یونین ہے جو سکری نہیں نہیں یہ یہاں سمجھ لیں وہ زیرو ہے اکیس اگس کو جب ہم نے بارش ہوئی ہے پہلی بارش تو ہم بائیس اگس کو آفیس پہنچے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں پمپ لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں لگ رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں کس طرح سے پانی لیں ٹلائے پتہ ہی نہیں اور پھر اس کے بعد جو ٹھرزرے کو بارش ہوئی ہے تو پھر تو وہ بلکل ہی غائب ہوگا ذمہ داری تو ظاہر ہے جو یہاں کے مطالقہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد حکومت کی ہوتی ہے جو آپ کے شہر کی یا صوبے کی حکومت ہوتی ہے ان میں سے کسی نے کوئی کردار ادا ہی نہیں کیا بتا نہیں نا این این کی منجمنٹ یہاں پر دکھ رہی ہے اور نا صوبائی حکومت ہے یہاں پر فرائی ڈے سے ہمارے جوان بھائی این ڈی میں کے پاکستان نیوی رینجرز آرمی اور پھر ریدی یہ سارے لوگ آئیں رضاکار ان لوگوں نے لوگوں کو بڑی مشکلوں سے ریسکیو کر رہا ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں پھسیمی ہیں گاڑیوں کی کا ہوا ہے وہ کوئی اس کا تخمینہ کوئی اندازہ کتنا مالی نقصان کو چھوڑے میں اپنے یونیورسٹی کے ڈاکومنٹس اپنی ساری زندگی کی ایڈیوکیشن ابھی نکال کے لے کے آئے ہوں اتنا برا حال ہے کہ کم از کم ہے اگر پاکستان آرمی نہیں ہوتی تو یہ بھی سب ڈوب جاتا ساری زندگی پڑھائی سب کچ زائے ہو جاتا کوئی نظر ہی نہیں آرہا ادھر کوئی منیجمنٹ ہو کوئی یہ سب کچھ بچیں گے نہیں بچیں گے اس کے بعد کترے دن میں پانی نکلتا ہے بکر ایک ساگت سے لے کے آج ہم پہلی تاریخ کو کڑے ہوئے تو دس گیارہ دن ہو گئے جو ہمارا گھر پانی سے بھرا پڑا باہر بھی اندر بھی تو گھر بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے وہ ایک الگ مرالہ ہوگا جب بارش اترے گی تو گھر بیٹھتا ہے نہیں نقصان کا تو ازالہ ہی نہیں لگا سکتے کتنا نقصان ہوئے کیونکہ ہر چیز ہیوں تہر رہی ہے پانی کے اندر نہ فریج ہے نہ کچھ ہے کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آرہا کیا کریں میں تو کل جا کے گھر بھیوش ہو گیا تھا گھر کی حالت دیکھ کے خالی یہ یہ دیکھیں میرے ایجوکیشن سارے میرے مارک شیٹ وغیرہ یہ پوری ساری چیزیں گھر کی یہ بچا کے بھی نہیں لاتا تو کیا بچتے اتنے سال اندر آپ جیسے کتنے افیکٹیز ہیں آپ جیسے کتنی فیملیز جو کتنے گھر ہیں ایسے جو کہ اب تباہو برباد ہو گئے بلکل بجیوٹی تباہ ہو گئی ہے بجیوٹی تباہ ہو گئی ہے سی بلوک ڈی بلوک اور بی مور دن ففٹی پرسن سے تین گلیاں شروع کی بچی ہیں بی بلوک کی باقی بی سی اور ڈی بلکل تباہ ہو گیا اور اندازن کتنے گھر ہیں پورے اندر انجن بلوک کا بتا رہے ہیں جو بی بلوک ہے یہ تو فلی آباد ہے اس میں تو مرکان سے مور دن اٹی پرسن سے زیادہ لوگ رہتے ہیں کچھ لیمیٹیڈ گھر رہے گئے سی بلوک جو ہے پچاس پرسن سے زیادہ بھراوا ہے ڈی بلوک اسی طرح سے بھراوا ہے تو لوگوں کی آبادی پھری بڑی ہوئی ہے لیکن کام ہونے کو ہے نہیں کچھ ہوتا ہوا دکھ رہا بھی نہیں ہے سب لوگوں نے آپ لوگوں نے جب یہ ماحول شروع ہوا کوئی کلیکٹیو ایفرٹ کی یہاں سے رابطہ کرنے کی یونین کے لوگ کوئی میجر ان کے ہوتے ریٹائر سمتنگ وہ آئے اور بولے میں بھی کر رہا ہوں ہو رہا ہے سب ہو رہا ہے اس کے بعد پھر وہ اس دن کے بعد سے ہمیں دوبارہ دکھے نہیں ایک گھنٹے دیڑ گھنٹے کے لیے دکھے تو اس کے بعد سے وہ دوبارہ کبھی ہمیں دکھے ہی نہیں اور باقی جو اوفیشل زندگی کے بڑے آئے تھے وہ پتہ نہیں کس لی آئے تھے شاید وہ بھی فوٹو کرانے آئے تھے ہمارے ساتھ پچھلے سال بھی یہی وعدہ کیا گیا تھا ہم پچھلے سال بھی دوبے تھے پچھلے سال وعدہ کیا گیا تھا ہم نالا بنا دیں گے یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے گھر بنانا ظاہر ہے خواتین کا کام ہوتا ہے بڑی محنت سے آپ لوگ گھر بناتی ہیں اس کا بناو سنگھار ہوتا ہے اس کی تجاوٹ ہوتی ہے اب ظاہر ہے وہ فیلنگ پوچھنا بھی عجیب لگتا ہے لیکن جب تک بتائیں گے نہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا کیا اس وقت فیلنگ ہے آپ کی اور آپ جیسی دوسری جو فیملیز ہیں جو دوسری خواتین ہیں ہم لوگ گھروں میں بھی ہے کہ بس اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کیا کریں کچھ اور ہے ہی نہیں ہمارے پاس انکر تو مطلب کوئی حال نہیں ہے منیجمنٹ کا سب دوب گئے ہم لوگ دیسمبر میں بھی شفٹ ہوتے ہیں سب کچھ نہیں آتا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم نے شفٹنگ کری تھی آٹھ مہین ہوئے تھے اوویزلی جب آپ نیا گھر بناتے ہیں تو پھر اس کی ڈیکوریشن کے لیے بھی آپ تمام انتظامات کرتے ہیں کہ تمام چیزیں نہیں ہو اچھی تو اچھی ہو تو وہ سب کچھ زیر ہو گیا اب یہ نقصان پورا کرے گا کون ظاہر یہ سوال بنتا ہے نا یہ کہ یہاں کی یونین ہے ایک ہمارے شہر کی حکومت ہے ایک صوبے کی حکومت ہے ہمارے پروگرام میں رات میں اکیل کریم ڈیڈی صاحب تھے لائیو جو کہ یہاں کے ایک شیئر ہولڈر بھی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کبھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی اس بار بھی لوگ کا نقصان پورے کرنے کی کوشش کی جائے گی آج بھی ہم ان کو کوشش کریں گے کہ ان کو ہم لیں یہاں ہم نے ان کو بلانے کی دعوت بھی دیتی لیکن وہ آئے نہیں اب تک تو اب ان سے کوئی مطالبہ یہاں کی یونین سے کوئی مطالبہ آپ کرنا چاہیے نبی صاحبہ آئے تھے پرسو اور انہوں نے تو ایک چھوٹا سا ہارٹ سا میسیج دیا تھا کہ میں نے سب بیج دیا میری کو انویسمنٹ نہیں اور مجھ سے اب کوئی مطلب نہیں یہ ان کا سٹیٹ ورڈ ایک تھا جو میرے پاس واتس اپ میں آویلیبل ہے ویڈیو بے کہ انہوں نے کہا میرا کوئی مقصد نہیں ہے اب میں نے سب بیج دیا یہ انہوں نے کے الفاظ ہیں کل کرم ڈیڈی کیا کہتے ہیں وہ ابھی جب آئیں گے تو بدہ چلے گا ہم لوگوں کی آواز آپ نے اٹھانی ہے آپ لوگ اٹھائیں گے ہماری امیدیں آپ سے کل تک تو ظاہر اپنے سٹوڈیویں بیٹھ کر یہ آواز اٹھا رہے تھے آج ہم نے ضروری سمجھا کہ یہاں آئیں آپ لوگوں سے خود سے بات کریں یہ مناظر لوگ کو دکھائیں ایک بار پھر روزانہ کی بنیاد پر دکھائی رہے ہیں آپ کو بتا ہے میڈیا کو آپ کو وہ بھی ہو رہی ہے پرابلم بھی ہو رہی ہے انٹرنس پر پرابلم کر رہے ہیں یہ ہمارے سیکیوری ڈیڈی گاٹس کہ وہ ایزل کر رہے ہیں کہ آنی نہیں دے جا رہا کبریشتے روکا جا رہا ہے یہاں پر ہمیں بھی شروع میں ویڈیوز بنانے سے بنا کر رہا تھے کہ نہیں بنا یوں کر رہے اور یوں نہیں کر رہے ایسا نہیں کر رہے ہیں مہار نہ نکالیں باتیں اس طرح کی باتیں اب یہ جو پورا ہی صورتحال اس وقت آرمی کے لوگیاں کام کر رہے ہیں پانی نکال رہے ہیں یہ کوئی آپ کو ٹائم لیمٹ دے رہے ہیں کوئی ڈیریشن بتا رہے ہیں کہ کب تک سب کچھ نورمل ہو جائے گا یہ پانی مکمل نکل رہے ہیں تو نہیں دے رہے ہیں ورکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں چاو بیس کنٹیں ورک کر رہے ہیں اوویزلی ان کے آنے سے کچھ ایٹلیس خوب تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اب پانی کا رگبہ آپ کو باتا ہے دو دھائی کلومیٹر سے زیادہ رگبے پہلا ہوئے پورا پیسے یہ سامنے فرنٹ ہے اس کے بعد پیسے سی ہے پھر دین ڈی بلوک ہے تو یہ ایک تقریب دھائی تین کلومیٹر کا رگبہ ہے اور پورے بڑے ایریے پہلا ہوئے پانی تو جس سپیٹ سے پانی نکلا ہے اس میں آگا پندرہ بیس دن میرے خیال تھے آئی دنگ لگنے والے ہوں گے کیونکہ یہ فرائیڈے سے آئے میں ہیں فرائیڈے سے چار دن ان کو ہو گئے اور ابھی یہ لیویل آپ کے سامنے یہ ہے تو کشتی میں ہم نے بوٹ میں کئی فیملیز کو ریسکیو کیا پاکستان کوزگارٹ کے جوان آمائے ساتھ تھے پاکستان ریجرز کے جوان آمائے ساتھ تھے جنہوں نے بہترین کوششوں سے لوگوں کی جانوں کو محفوظ کیا لیکن صورتحال یہاں پر ابھی بہت خراب ہے بدترین صورتحال ہے یہ پورا علاقہ ابھی بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے کتنے دن میں پانی نکلے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا مناظر اس وقت آپ دیکھی سکتے ہیں فیملیز کو ریسکیو کرنے کا کام پاک فوج کے جوانوں کی جانب سے مستقل جاری ہے لیکن یہاں اگر یہ لوگ مس کر رہے ہیں تو حکومت کو حکومتی امداد کو انتظامیاں کو جن لوگوں کو انہوں نے پیسے دیے یہ گھر خریدے جن لوگوں کو انہوں نے وورٹ دیے ان کو اپنا نمائندہ بنایا ان میں سے کوئی یہاں ان کی مدد کو نہیں آیا یہ کشتی سرویس یہ بورٹ سرویس یہاں پر چل رہی ہے جس کے ذریعے لوگوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے لوگوں کی جانوں کو بچایا جا رہا ہے ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان حالات پر مستقل نظر رکھیں آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال ہو اس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے لیکن آئندہ بھی اس علاقے پر یہاں کی صورتحال پر مستقل نظر رکھیں گے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور یہاں کے متاثرین کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے کیونکہ ان سب کے دلوں کی یہی آواز ہے کہ بس بہت ہو گیا اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے